اگنی ویر شہید ہوا، لینڈ مائن بلاسٹ میں شہید ہوا، میں اسے شہید کہہ رہا ہوں، مگر ہندوستان کی سرکار اسے شہید نہیں کہتے ہیں نرینڈر موڈی اسے شہید نہیں کہتے ہیں، نرینڈر موڈی اسے اگنی ویر کہتے ہیں ایک جوان اور دوسرے جوان کے بیچ میں پھوٹ ڈالتے ہو کہ ایک کو پنشن ملے گی، ایک کو شہید کا درزہ ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا سچائی اگنی ویروں کو معلوم ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگنی ویر کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہید کا درزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، کمپنسیشن ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، پینشن ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، وہ اس کو معلوم ہے یہ صدن چھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے مانیور، تو ان کو یہ ستیابن نہیں کرتے ہیں، اپنے سٹیٹمنٹ کا تو ان کو صدن اور دیس سے اور اگنی ویروں سے محبی مانگنی چاہیے مانیور کچھ دن پہلے میں پنجاب میں اگنی ویر کے پریوار سے ملا، اگنی ویر کے پریوار سے ملا، چھوٹا سا گھر تھا چھوٹا سا گھر تھا چھوٹے سے گھر میں چھوٹے سے گھر میں اگنی ویر شہید ہوا لینڈ مائن بلاسٹ میں شہید ہوا میں اسے شہید کہہ رہا ہوں مگر ہندوستان کی سرکار اسے شہید نہیں کہتے ہیں نرینڈر موڈی نرینڈر موڈی اسے شہید نہیں کہتے ہیں نرینڈر موڈی اسے اگنی ویر کہتے ہیں اس گھر کو پنشن نہیں ملے گی اس گھر کو کمپنسیشن نہیں ملے گی شہید کا درزہ نہیں ملے گا اور بیچارے بیٹھے ہوئے تھے تین بہنیں تھیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھیں عام جوان کو پنشن ملے گی ضرور دکھ ہوگا مگر ہندوستان کے سرکار عام جوان کی مدد کرے گی مگر اگنی ویر کو جوان نہیں کہا جا سکتا اگنی ویر use and throw مزدور ہے اور آپ اس سے کہتے ہو اس کو آپ چھ مہینے کی ٹریننگ دیتے ہو چھ مہینے کی ٹریننگ دیتے ہو دوسری طرف چائنہ کے جوان کو پانچ سال کی ٹریننگ ملتی ہے رائیفل لے کر اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو اس کے دل میں بھائے پیدا کرتے ہو ایک جوان اور دوسرے جوان کے بیچ میں پھوٹ ڈالتے ہو کہ ایک کو پنشن ملے گی ایک کو شہید کا درزہ ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا اور پھر اپنے آپ کو دیش بکت کہتے ہو یہ کیسے دیش بکت ہے فلم سٹار جیسی پوٹو تھی اس لڑکے کی فلم سٹار بولیوڈ سٹار کی پوٹو تھی میں سوچ رہا تھا دیکھو اس 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 یوانے جان دی سپیکر سر ایک آدمی سپر بھاری ایک آدمی سپر بھاری غلط بیانی کر کے سوان کو گمراہ کرنے کے بھاری غلط نہیں ہے سر غلط نہیں ہے سر غلط نہیں ہے سر غلط نہیں ہے سر اتوہ سیباؤں کی شرکتہ کے دوران جب ہمارا کوئی اگری بھی ارکا جوان صحیح ہوتا ہے تو اس کے ایک کرون روپے کی دھنراج صحیحہتہ کے روپے اس کے پریدار کو مہجا کرائی یادی کرتا ہے اس طرح کی غلط بیانی سے سب کو گمراہ کرنے کی کوشت نہیں کی جانی چاہیے سنسر نہیں ہو رہا دیکھو ٹکا سر سپیکر سر دیکھئے سپیکر سر دیکھئے راجنات سنگھ جی کی ایک رائے ہے میری ایک رائے ہے سچائی اگنیویروں کو معلوم ہے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگنیویر کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہید کا درزہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کمپنسیشن ملتا ہے نہیں ملتا ہے پینشن ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ اس کو معلوم ہے پوائنٹ آف اوڈر ہے مانیویر اب صدن کے سامنے دو سٹیٹمنٹ ہوئے ایک ہوا دیپس کے نیتا کا دوسرا ہوا مانیا راجنات سنگھ جی کا رکشا منتری جی کا یہ کہتے ہیں کہ ایک کرو روپیہ نہیں ملتا ہے سی راجنات سنگھ نے ادھیگرود روپ سے کہا کہ مارے جانے والے اگنیویر کو جو صحیح دھوٹا ہے اس کو ایک کروڑ دوپیہ ملتا ہے ان کو فیکچویل پوزیشن سدن پر رکھنی چاہیے مانیویر یہ سدن جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے مانیویر یہاں سچ بولنا چاہیے اور اگر اور اگر یہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کو یہ ستیابن نہیں کرتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹ کا تو ان کو سدن اور دیس سے اور اگنیویروں سے مہت بھی مانگنی چاہیے مانیویر اگنیویر کی اگنیویر کی سچائی میں نے فلور آف داؤس پہ رکھی ہے اور راجنات سنگھ جی نے بھی کہا ہے جو ریالیٹی ہے وہ ہندوستان کی سینہ کو معلوم ہے وہ اگنیویروں کو معلوم ہے ان کے کہنے سے ہی یا میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سچائی تو ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے سچائی کون بول رہا ہے سچائی کون بول رہا ہے اور ابھی مانگنے گریہ منتری جی نے جو بات لکھے ہیں کہ دو سٹیٹمنٹ جو رکشہ منتری جی نے بتایا سدن کو اور مانگنے بیپکت کے نیتا راہل گاندی جی نے دو سٹیٹمنٹ رکھا ہے اس میں انہوں نے جو کہا ہے کہ رکشہ منتری بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے اتنا ہلکا پلکا کئی سے سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے لیڈر او اپوزیشن اس لئے سر انہوں نے جو بات لکھا ہے پوشتی کرنا چاہیے اور ہم لوگ پہ سر اندی ایم کا مطابق آپ رابر رکھیں گے سر اور اور دیش کی سینہ جانتی ہے پورا دیش جانتا ہے کہ اگنیویر سکیم سینہ کا سکیم نہیں ہے پی ایم او کا سکیم ہے اور پوری سینہ جانتی ہے کہ سکیم پرائی مینسٹر کا برین چائل تھا سکیم سینہ کا برین چائل نہیں تھا جیسے جیسے نوٹ بندی کی گئی ویسے ہی آر بریٹری طریقے سے اگنیویر سینہ کا بھی اگنیویر اگنیویر مینسٹر کی مینسٹر کی آتا ہوں کہ اگنیویر یو جنات کے سمبند میں بہت سارے لوگوں سے 158 ایم آئی ایشن کے ساتھ سیدھا سمباد اصطاپی ٹگا ہے ان کے سیدھاؤں لیے گئے ہیں تب وہ یہ اگنی بیری یو جنہ لائی گئی ہے اور بہت سوش شمش کر یہی یو جنہ لائی گئی ہے اور میں یہ بھی اسمش کر دینا چاہتا ہوں اس پرکار کی یو جنہیں دنیا کے کئی دیسوں میں ہیں یو ایس پہ ہے یوکے میں ہے وہاں پر کسی کو کوئی کسی پرکار کی آپتی نہیں ہے اب بینا اگنی بیری یو جنہ کے بارے میں سمجھے بینہ اس سمبندھ میں کوئی پوری جانکاری حاصل کی ہے اس طریقے سے صدق کو گھبراہ کرنا اسے کڑاپ اچھت نہیں تھا رہا جا سکتا بہت ہے میں تو آپ سے یہ اضلوط کروں گا اسے صدق کی کاربائی سے باہر نکالا جانا ہے آپ کو دیکھئے سمپل سی بات ہے سپیکر سر ان کو اگنی بیری اچھا لگتا ہے آپ اس کو رکھئے ہم اس کو بدل دیں گے ہٹا دیں گے سمپل سی بات ہے ہماری سرکار آئی اگنی بیری کو مٹا دیں گے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگنی بیری سینہ کے خلاف ہے جوانوں کے خلاف ہے دیش بکتوں کے خلاف سکیم ہے ہم اس سکیم کو نہیں چاہتے